ملکم پر مائی چینل آج ہے یہ سپریم کورٹ میں چھے ججوں کی اتعلق جو نوٹس لیا تھا آزگو تنوٹس چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اس کی سماعت ہوئی ہے تو اسماعت کا جو برائے راست بلاہت ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو حجیب جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ جو مینچ تھا جسٹس جمال مند و خیل جسٹس مسارت علالی جسٹس نعیم افغان جسٹس زطر مدن اللہ اور جسٹس مرزور علی شاہ صاحب چھے جو جا جی تھے یہ پورٹ میں موجود تھے ساتھویں جو جا جی تھے یا یا فریدی صاحب جو جو تھے انہیں اپنے آرڈر کو پاس خود کر کے جو ہے وہ مینچ سے علایت کی اختیار کر لی ہے تو سماعت جو ہے وہ بڑی دلچسپ رہی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اثر منلہ صاحب جو تھے وہ بڑے اگریسیو پورٹ میں نظر آئے اور اثر منلہ صاحب کی جو ابزرویشن تھو اوٹ پورٹ پروسیڈنگ تھی وہ بڑی اگریسیو تھی تو برپور جو تھا وہ ڈیفنس جو ان کی ابزرویشن میں نظر آیا ہے وہ چھے ججوں سے بتعلق ہے اور جسٹس پاہیز عیصہ صاحب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ ہے انہوں نے جو ہے اس تمام پرسیڈر کو پرزائیڈ کیا لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہے ان کا جو رویہ جو تھا کہ ہسٹری میں جو چکا ہے پاس پاسٹ سو وی شوڈ لک فارٹ فارٹ فیوچر نہ ہو تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو چکا جو ہو چکا لیکن ہمیں جو ہے اس وقت اپنے آگے کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے لیکن اثر منلہ صاحب جو ہے وہ اس بات میں متفق نہیں تھے جسٹس منسور صاحب منسور علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس بات میں پرسیسٹ تھے کہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا چاہیے and there should be a protection for the judiciary اور جسٹس عطل من اللہ he was very blunt and criticizing the government ان کے جو تھے وہ remarks تھے ان میں تو وہ بہت زیادہ aggressive تھے اور ان کے جو ریباک ستے پر بڑے زبردست تھے کیونکہ آپ سب چکر میں کتنا تھے وہاں بار اسوٹریشن دیوی نمائندہ بکراتے ہیں بار کاؤسن دیوی نمائندہ بکراتے ہیں اور کچھ بیلے جیسے تھے جنہوں نے اپنے نام سے تو پڈیشنر بن کے درستات میں اور میرے پڈیشنر بن کے درستات میں بہت زیادہ بکراتے ہیں کیونکہ یہ دشوار کا ہوتا ہے وہ سر تو اکتلا ہے میرے میں خود ہی شاہد بن گیا اور خدا میرے دوسرین سام میرے وکیر ہیں اس سے پہلے مہتمر وکیر حتیف خوصہ صاحب رہے وہ دو میری کی طور سے جائے وکیر ہیں اور کہ میں بہت مطلب سے جائے ہیں اور میرے مطلب سے جائے ہیں یہ جائے ہیں آج اس نے اس Trahii پڑی دیکھیں جات پڑی میرے اس جاتا تھا کہ یہاں دل میں وہ تکتے ہیں جائے ہیں اور خود یہ سپریم کورٹ میں بڑی گہمہ گہمی ہے آج نائرز کی پریس کی اور اس کے ساتھ جہاں وہ سکوٹی ہے جہاں وہ بیف ہفٹ ہے اور یہاں پر اس وقت جو حالات ہیں وہ جو کیس ہے اس کی ڈیٹ چاہے وہ ساتھ طریق مئی کی پڑ چکی ہے اور آگے کیا ہوتا ہے وہ کوٹ فیصلہ کرے گی ساتھ مئی کو کیس جن کر دیا گیا ہے اور ساتھ مئی کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ عدالت کی کیا رائے ہیں اور وہ جو سکوٹی جن چیز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دی ہیں اور دیکھتے ہیں حالات کس طرف جائے وہ جاتے ہیں اور میں اس وقت سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں اور یہ میری آج جو تھی پہلی ہو جائے میں نے کورٹ روم ون سے جو کیس سے وہ کی ساتھ وقت دیکھیں سنی ہے and I am very pleased with that so thank you very much for watching my channel please subscribe thank you and Allah Hafiz ان جیجز کو الیج کیا جا رہا ہے ان کو بکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کو مسکندک کے حوالے سے ان کا لیٹرز کو یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے جبکہ تمام ہائی کوٹس نے اس کو کنالج کیا ہے کہ انٹرپیرنس ہو رہی ہے اور یہ اپن سیکرٹ ہے اور اس لیے ہم نے جو کہ ہماری سپریم کورٹ کی جو باڈی ہے یا پاکستان بار کنسل ہے وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی دیکھیں گے جا کرنا ہے اگزیکٹیو کمیشن جو کہہ رہے ہیں تو جو اگزیکٹیو کمیشن ہے وہ تو پہلے ہی جس کا جو ہوگا اس پہ نہیں ہو سکتی بات اس لیے اس لیے ہم نے تمام میبر پاکستان بار کنسل ہمارا نہ کوئی پلیٹیکل ایجنڈا ہے نہ ہمارا پلیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ہے ہمارا صرف آزاد آزاد ججوں کے لیے آزاد ججوں کے لیے کام کرنا ہے اور اگر آج سپریم کورٹ اپنے ججز کو انصاف نہیں دیتی تو دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا اور یہی آج امتحان ہے سپریم کورٹ کا کہ اپنے ججز کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے اور یہ پارلیمنٹ پہ نہ چھوڑ دیا جائے اور اس کو کہیں پارلیمنٹ پہ نہ چھوڑا جائے یہ خود ڈیسائیڈ کریں اس کو ڈیٹرمنٹ کریں پیرامیٹر سہے کریں اور جو اس کے برتقے بھوں گے ان کو سزا دیں ان کو ہین کریں ان کو فکس کریں اور پھر آگے پیرامیٹر دیں کیا ہو رہا ہے خیرات